موسیقی 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 ہے جو آپ نے کرا دیا یہ بھی جائے رہا ہے جی سر اگر ہم بھی بات کر رہے ہیں جی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرا میرا انٹروڈکشن کرایا یہ بہت ہے جی سر آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نہیں سر اب چیک کیجئے گا میری آواز یس یس اب آئی ہے آپ نے کچھ اب ٹھیک ہے اب اب سر اجترا ڈیفرنٹیٹ کیجئے گا تعلیم اور ہنر کے درمیان میں کیا ڈیفرنس ہیں ان دونوں کو الگ الگ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آہ علمی سٹی کا شکریہ اور علمی سٹی کے سیو آصف علی کا شکریہ اور میرے سامنے بیٹھی ماہم سلطان آپ کا بھی شکریہ اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا اور آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا وہ ہے تعلیم ہنر کو چار چاند لگا تو یہ جو موضوع ہے اس میں دو موضوعات ہیں ایک ہے تعلیم اور دوسرا ہے ہنر تو میری میرے علم کے مطابق تعلیم اور ہنر لازم و ملزوم ہیں ایک دور سے سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا بنیادی بات تو یہ ہے کہ صاحب تعلیم سے مراد علم اب علم کے بارے میں تو ہم مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عباد ہے کہ ہمیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اپنی کتاب نازل فرمائی تو اس کا پہلا لفظ کیا تھا علم تھا بس ہمارے لئے تو یہی کافی ہے اور اس کے بعد بے شمار آیات کلام مجید میں آئی ہیں جس میں علم کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کی فضیلت اس کی اہمیت بیانتی ہے یعنی علم روشنی اور علم جس کے پاس نہیں ہے وہ تاریکی کہا گیا ہے اس میں میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس وقت بہت مختصر سا ہے تو ایک تو اہمیت ہو گئی ہمارے یعنی اللہ نے ہم سے کہا کہ سب علم حاصل کر ہے نا پڑھو پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں علم کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث کی جاتی ہے کہ صاحب ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو چین جانا پڑے تو آپ علم حاصل کریں دیکھیں یہ جو چین ہے یہ یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا ہمارے نبی نے بلکہ اس وقت بھی جب یہ بات کہی گئی تھی چین کرتا تھا دور درہ سمندر پار تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا بات تھی بھئی علم کے لیے تو اللہ نے کلام مجید میں بھی کہہ دیا لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ علم کے لیے محنت کرو محنت کرو دشواریاں جو ہیں وہ اٹھاؤ اور سمندر پار جاؤ اب چین کا نام کیوں لیا ہماری نبی نے چین کا نام چین کا نام اس لیے لیا کہ اس زمانے میں چین کے ہنر مندی کا بہت چرچہ تھا اور آپ دیکھتے ہیں چین آج بھی سنتی شہر ہے ہر چیز بنانے میں چین پیش پیش ہے تو یہ تو ہی ہمارے نبی کی حدیث اور آپ کو پتا ہے یہ ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ ہے مچھلی ہے نا فش اور چینیوں کی کہاوت یہ ہے کہتے ہیں چینی کہ آپ کسی کو مچھلی کھلاو نہیں اسے پکڑنا سکا دو کیا کہتے ہیں کہ مچھلی کھلاو نہیں کسی کو بلکہ اس مچھلی کو پکڑنا سکا دو یہ پکڑنا کیا ہے یہ پکڑنا ہے ہنر ہنر کہ جب اس کو مچھلی پکڑنا آ جائے گی تو گویا اس کو ہنر آ گیا اور جب ہنر آ گیا تو اس کی جو ہے وہ آہ سکون اور عام سے گزرے گی اور ہنر کو جو ہے وہ آہ اپنا ذریعہ معاش بنا لے گا تو اس طرح کی بیشمار چیزیں ہیں جنہیں ہم ہنر اور تعلیم سے ملا سکتے اور تعلیم اگر ہم کہیں کہ تعلیم نہیں ہے اور انر ہے تو اس میں کوئی شخص نہیں کوئی بھی شخص انر کی بنیاد پر زندگی بسر کر سکتا ہے انر کی بنیاد کے اوپر لیکن اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے زندگی کے سفر میں آگے جاننا اوپر جانا مشکل ہو جاتا ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایرز گیرز یہ موٹر سائیکل بنانے والے مکینک ہیں بڑھے ہی ہیں بیشمار لوہار ہیں ویلڈر ہیں یہ سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کے پاس تعلیم کی کمی ہوتی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ جو موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ بچارہ موٹر سائیکل کا انجن کھول کے بنا لیتا ہے انر اس کے پاس آ جاتا ہے لیکن کیونکہ تعلیم نہیں ہوتی لہذا وہ بس اسی حد تک رہتا ہے لیکن جہاں تعلیم آ جاتی ہے تو وہ پھر سٹ پر دوڑتا ہے اوپر دوڑتا رہتا ہے جی سر بلکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ایک جو موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے جو مکینک ہے وہ ٹھیک تو کر لیا ہے لیکن اس کے پاس نولیج نہیں ہے لیکن آج کل یہی ایک ٹرینڈ جو ہے بہت زیادہ بن گیا تصور اس کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے جتنا کہ آپ کا ہنر ضروری ہے تو کیا یہ درست ہے اس کو ہم کس طرح سے اس موقف کو چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اس موقف کو اسی طرح چینج کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تعلیم ضروری نہیں ہے اور ہنر سے زندگی چل سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں چل سکتی ہے لیکن زندگی میں صرف چلنا نہیں ہوتا بلکہ ہمیں آگے جانا ہوتا ہے جب آگے جانے کے لیے ترقی کرنے کے لیے تعلیم کا سہارا لینا پڑتا ہے دیکھیں حالیا کی مثال لے لیں پی آئی اے کے پائلٹس کو نکال دیا گیا جی کیوں نکالا گیا پائلٹس تو سالوں سے ہوای جاز اڑا رہے ہیں ہنر ہے نا ان کے پاس کیا چیز بیچ میں آئی ڈگری ڈگری آئی ڈگری نہیں ہے ہنر تو ہے آج بھی وہ ہم جاز اڑا سکتے ہیں لیکن ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے بغیر ڈگری کے کام نہیں چل نچلی سطح کے اوپر تو چل جاتا ہے لیکن اوپر کی سطح پر نہیں چلتا دوسری بات کیا ہے کہ علم ہنر کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے آپ اس کی مثال لے لیجی جس پر میں اور آپ موبائل پر گفتگو کر رہے ہیں آج سے بیس سال پہلے اور آج کل چرچہ ہے جناب فور جی اور فائف جی کا اکثر اشارات آتے ہیں نا موبائل کمپنیوں کے اور فائف جی میں تو یہ یہ وٹیس جی وٹیس جی جی از جینریشن جی جب موبائل آیا تو ون جی تھا ون جی کیا تھا ون جی ہے اس کی رفتار ون جی کیا ہے اس کی سپیڈ ہے یہ سپیڈ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ہنر دونوں چیزیں تھیں تعلیم اور ہنر نے اس کی سپیڈ کو بڑھایا اور لہذا یہ جناب ون سے ٹو تری فور اب فور جی کی جو سپیڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ صاحب کا سپیڈوں سے دس گناہ زیادہ ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ فائف جی جو ہے نا وہ انٹروڈیوز ہو گیا ہے اور آنے والا ہے تو اس کی سپیڈ تو ہزاروں گناہ ہے یعنی یہ جو میرے اور آپ کے درمیان مسائل آ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے ہی کہ آواز کم آ رہی ہے تو یہ جو فائف جی یا فور جی ہے اس کا کام ہی یہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہنر اور تعلیم کیونکہ یہ بغیر تعلیم کے ہنرمن نہیں کر سکتے ایک طرف تعلیم یافتہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اسے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں ادھر ہنرمن جو ہیں وہ پریکٹیکلی اسے آہ آگے بڑھاتے تو اور کوئی سکتے ہیں اسی طریقے سے اور ہے کمپیوٹر کے مثال لے لے جی سر میں اپنے ویورز کو بھی شامل کرنا چاہوں گے میں نے کہتی چلوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے اسے ریلیٹیڈ تو آپ کومنٹس میں لیو کر دیں اور آپ کی کوسٹن کے آنسان ہم اس پروگرام کے لازمی طور پر دیں گے تو سر جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ سکل ضروری ہے ساتھ ساتھ ہمارا ہنر بھی ضروری ہے تو کچھ لوگ جو سکل کو پرموٹ کر رہے ہیں یا ہنر کو پرموٹ کر رہے ہیں بسکلی وہ خود تو ایک بڑی شخصیات بن چکی ہیں اپنے انہوں نے کمپنیز کھول لی ہے تو کیا وہ اپنی کمپنیز میں بھی صرف ہنر مند افراد کو نوکرییاں دیں گے یا ملازمتیں دیں گے یا ساتھ ساتھ ان کی ڈگری بھی دیکھیں گے دیکھئے جتنی بھی اس طرح کی کمپنیز کا نام آپ نے لیا دنیا میں پیشمار عالمی ادارے ہیں چند کے نام میں آپ کو بتاؤں جی کہ جنہوں نے تعلیم یافتہ ہنر مند کون تعلیم یافتہ ہنر مند تعلیم یافتہ یعنی پی ایج ڈی اور ہنر مند افراد کو اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا ہے وہ کون سے ہیں بل گیٹ کا نام سنا ہے نا اپنے بل گیٹس علی بابا بل گیٹس علی بابا اسٹیف جوبز ایپل جس کے یہ کمپنیز آتے ہیں ایپل یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے تعلیم یافتہ ہنر مندوں کو اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا ہے یعنی وہ خالی ہنر مندوں سے کام نہیں چلاتے بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں تعلیم یافتہ بھی ہونا چاہیے اور ہنر مند بھی ہونا چاہیے تو یہ معاملہ ہنر کو کالیم جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور ہنر اپنی جگہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے کالیم کے ساتھ ساتھ تو اسی طریقے سے اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں تب ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے والدین آپ کے نہیں ہمارے والدین ہم سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جو ریڈیو رکھا ہوا ہے اس ریڈیو پہ تصویریں بھی آیا کریں گے یہ کہا کرتے تھے صاحب انہیس سو باسٹھ نائنٹین سکسی ہی نا ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ وقت آیا اور صاحب آہ تاریخ عزیز جو ہیں وہ ہمارے صاحب نے اس اسکرین پر نمودار ہو گیا اور اس نے ہمیں ویلکم کہا کہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان ٹیلیویجن کا آغاز آج سے ہو گیا اب آپ دیکھیں وہ ٹیلیویجن کیا تھا اور آج کا ٹی وی کیا ہے وہ ٹی وی نے کیا شکل افتیار کر لی آج ہم کہتے ہیں نا ٹی وی کہیں نظر آتا ہے ہمیں یہ کیا چیز ہے یہ ہونرمندوں کا اور تعلیمی آفتہوں کا کمال ہے آج کہیں آپ کو وہ کیا کہوں میں ڈبے جن کو کہتے ہیں ٹی وی اسکرین کے تھے آج غائب ہو گئے آج تو جناب دیواروں کے اوپر ایلیڈی لگی ہوئی ہے ہے نا تو یہ ہونر اور علم نے دونوں نے مل کر اس چیز کو آگے بڑھایا یہی کی کمپیوٹر کی ہے آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا میں نے دیکھا 386 کمپیوٹر مر مر کے چلتا تھا یقین کریں مر مر کے چلتا تھا پھر 38 کے بعد کیا ہوا 486 آگیا وہ بھی کمپیوٹر یعنی یہ کمپیوٹر میں بھی تبدیلی آتی رہی پھر پینٹی ایم آگا ہے اب آج پینٹی ایم بھی نہیں ہے آج کور ہیں آج وہ وہ کمپیوٹر نہیں ہے تو یہ جو ترقی ہوئی ہے اس ترقی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کا بنیادی دخل ہے ایک طرف تعلیم یافتہ افراد نے رہنمائی فرام کی ترقی کی راہ دکھائی ہنر مندوں نے اس ترقی راہ پر پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ دیکھئے یہ یہ ہوتی ہے ترقی اچھا سب اور کوئی سوال آپ نے جو بلکل سر جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ہنر اور تعلیم دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اور تعلیم جو ہے وہ ہنر میں نکھار پیدا کرتی ہے ہم اگر ہنر کی بات کرتے ہیں تو کیا ہنر ہمیں پیدائشی طور پر ملتا ہے یا ہم بعد میں بھی سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم یہ ہنر حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے ایک یا ہزار وہ ایک جیسا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہنر مند ہے وای کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ وہ ناکارہ ہے نہیں بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اب ایک جیسے ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ گروہ کرتے ہیں اب وہ ان کا ماحول ہوتا ہے کس ماحول میں پرورش پا ہے اب وہ ماحول بھی ہے کہ جہاں پر قسم پرسی کا حال ہے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں غربت ہے وہ بچے اس غربت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک وہ بچہ ہے جو محل میں پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے نا یا وہ بچے ہیں جو اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے ہیں جو پیلے سکول میں پڑھ رہے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا آپ کے زمانے میں لفظ پیلے سکول نہیں استعمال ہوتا ہمارے زمانے میں لفظ پیلا سکول استعمال ہوتا تھا اور آج بھی لوگ ہمیں آپ کی جنریشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پیلے سکول میں پڑھے ہوئے ہیں پیلے سکول سے مراد کیا ہے سرکاری سکول میں پڑھے ہوئے اور جو پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں ان میں اور ان بچوں میں فرق ہوتا ہے میں عمر اپنی گزار چکا آج بھی مجھے کانفیڈنس نہیں ہیں انگریزی بولنے میں ہے نا اور میرا پوتا جو ابھی آٹھ سال کا ہے وہ جناب علی فرفر انگریزی بول رہا ہے تو یہ فرق ہے ماحول کا تربیت کا کہ آپ اپنے بچوں کو کس تربیت میں لے جا رہے ہیں بہت سے بچے سے جو اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں بہت سے بچیں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا ایک سوچ ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب میرا خیال ہے اس میں آ گیا ہوگا اور ایک بات یہ کہ کہ ہنر ہو یا تعلیم بغیر استاد کے بڑی مشکل بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ صاحب میرا کوئی استاد نہیں ہوگا لیکن دیکھئے وہ جو شروع میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا موٹر مکانک موٹر سائیکل کا مکانک بچہ جسے چھوٹا کہہ کے پکارا جاتا ہے ہے نا کیا وہ خود کام سکھ لیتا ہے اسے بھی اس کا استاد سکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ہیں جتنے ٹیکنیکل کالیجز ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اگر استاد نہ ہو تو کیا ہمیں کوئی ٹیکنیک آ سکے گی کوئی ہنر ہم سیکھ سکیں گے نہیں لہٰذا ہنر کے لیے استاد ضروری ہے اور علم کے لیے استاد ضروری ہے علم ضروری نہیں کہ استاد وہی ہو کے ساتھ کلاس روم میں آپ کو بیٹھ کر پڑھائے استاد وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت انکر ہیں آپ کوئی بات کوئی جملہ ایسا کہتی ہیں جو جسے میرے لیے وہ جملہ جو ہے بڑی اہمیت رکھ جاتا ہے ایک جملہ گویا میں نے آپ سے وہ چیز سیکھ لی ٹیکن تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے زندگی میں جاری وساری رہتا ہے یہ باقاعدہ استاد کے ذریعے بھی اور ضروری نہیں ہم میخل میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھیں یعنی یہ سیکھنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ ایسا کرو دیکھ کر بھی ہم سیکھتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں ایک کھانا ہوتا ہے ابت نمیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے ہم نے اسے کوپی کیا یہ بھی عمل سیکھنے کا ہے کس نے سیکھایا وہ سامنے والے نے ہمیں سیکھایا تو استاد ہر صورت میں اور پھر ہمارے نبی کو تو مولم بنا کے بھیجا اللہ تعالی چاہتا تو بھیجا کلام مجید اوپر سے اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا لیکن کیا ہوا اللہ تعالی نے کلام مجید کس پر اتارا مولم بنا اگر بھیجا اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استاد اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے اس کے بغیر نہ تو علم آدمی سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ہنر کوئی سیکھ سکتا ہے جتنے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رئیس احمد صاحب جو کہ رائٹر ہیں پوائٹ ہیں ایڈوکیٹر ہیں اور میں بہت کچھ اس پروگرم کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں تو اگر آپ کوئی بھی کوسٹن ہے آپ کے ہمارے اس ٹوپک سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومیٹس میں اپنا کوسٹن لیپ کر دیں ہم آپ کے کوسٹن کے آنسر کریں گے سر ابھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ سکول کے اور پرائیوٹ سکول کے بچے جائیں تو آپ کے خیال میں جو بچہ زیادہ مشکلات کو پرداشت کر کے گزرتا ہے اور سیکھتا ہے چیزیں کیا اس میں سکلز زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا دوسرے بچے میں جو بہت سہولتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور سہولتوں میں زندگی گزارتا ہے نہیں دیکھئے جو مشکلات میں زندگی گزارتا ہے وہ تو ایک کہنا چاہیے کہ بڑی کٹھن مرالے سے گزر کے آتا ہے اس کے تجربات بڑے کٹھن ہوتے ہیں اس کی زندگی کے تجربات مختلف ہوتے ہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کس مشکل سے کوئی چیز حاصل کی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو جو کوئی بڑے یعنی آسانیوں میں پلا بڑا ہو اس نے وہ انگریزی سکول میں پڑا ہو عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو وہ بھی احساس کرتا ہے ان کی یہ ضروری نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ جو احساس کر لے اس میں احساس کرنے کی بات ہے کہ لوگ باز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت نچلی سطح سے ایک دم اوپر آ جاتے ہیں ان میں ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتا بہت سے ایسے گانے والوں کے نام آپ دیکھیں جو بلکل سڑک کے اوپر گائے جیسے وہ تھی ریشما ریشما ہو گئے نام سنائے کبھی آپ نے بلکل بھی جیسے لیکن اس کا ٹیلنٹ تھا اگر وہ کہاں سے کہاں اوپر چلی گئی تو یہ ٹیلنٹ جو ہے یہ سامنے آنے کی بات ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے ہر بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اب اس بچے میں وہ ٹیلنٹ کب کیسے سامنے آتا ہے یہ وقت بتاتا ہے جیسے تو اگر ہم ایک بات کریں ایک ہنر مند شخص اور ایک غیر ہنر مند شخص تو دونوں کے ترمیان میں ہم واقعتاً جو ہے ان میں جو ڈیفرنس ہے وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ ہنر مند ہے اور یہ غیر ہنر مند ہے اس کی اس کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں دیکھیں یہ کوئی مطلب ہے ایسا نہیں کہ میں بیٹھا ہوں تو آپ میری شکل دیکھ کر کہیں کہ میں تعلیم آفتہ ہوں یا میں ہنر مند نہیں بلکہ میرا جو عمل ہوگا میں پریکٹیکلی جو کچھ بھی مثال کر رہا ہوں میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے تو سب سے پہلے میری گفتگو کا انداز آپ کو بتائے گا کہ میں کیا ہوں کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی گفتگو سنتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت ہم ہم نے دیکھی اس سے بھی اندازہ ہم لگا دیتے ہیں لیکن ہم گفتگو سنتے ہیں گفتگو سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا لفظ استعمال ہو کس پانی میں ہے یعنی اس کا اندازہ گفتگو کیا ہے شاہستہ ہے کیسے جملے استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے بلکہ دوسری بات یہ کہ یہ عبارس یعنی اس کا رکھ رکھاؤ کیا ہے گھر باتوس ancestors ہر تعلیم یافتہ بھی ہے م���د کے لئے ایک جو تعلیم یافتہ بھی ہیں ایک وہ ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں ایک شخص ہے بہت بڑا جانبی لیے اس دونوں کی میں نے آپ کو بتائیں کہ ایک وہ ہیں جو تعلیمی آفتہ بھی ہیں ایک وہ ہیں جو تعلیمی آفتہ نہیں ہے ایک شخص ہے بہت بڑا جنبی اس نے شوروں کھلا ہوا ہے گاڑیوں کا اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے بہت بڑا اس نے پچاس ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ خود کام نہیں کر رہا اس کے پاس اتنی تعلیم ہے کہ اس نے تو دونوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص پڑا لکھا ہے تعلیمی آفتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس ہنر بھی ہے اور ایک شخص وہ جو اس نے دیکھیں تعلیم سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں تعلیم دنیاوی تعلیم یعنی جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں میٹرک کیا انٹر کیا بی اے کیا ایم اے کیا اے ایم فیل کیا یہ تعلیم ہے ہمارے ہاں حالانکہ یہ اس کا اس سے تعلق نہیں لیکن کیونکہ اس کا بنیادی تعلق روزگار سے ہے علم کا تعلق آج ہمارے زمانے میں روزگار سے بن گیا ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو اچھا روزگار حاصل کر سکیں گے اگر ہم کوئی اچھا ہنر حاصل کر لیں گے تو ہمیں روزگار بھی مل جائے گا حالانکہ یہ یعنی علم جو ہے اس لیے نہیں ہے بنیادی طور پر اچھا انسان بنانے کے لیے ہے علم کیا ہے علم بنیادی طور پر اچھا انسان بنانے کے لیے ہے لیکن اس معاشرے نے اس ماحول نے اور خاص طور سے ہمارے ملک میں ہم نے اس کو کس چیز سے جوڑ دیا ہم نے جوڑ دیا روزگار سے روزگار سے جوڑ دیا کہ صاحب ہمارا بچہ جو ہے بس کسی طریقے سے ہنرمن بھی ہو جائے تعلیم یافتہ بھی ہو جائے تاکہ اس کا فیوچر اچھا ہو جائے تاکہ اسے اچھے تعلیم مل سکے اچھا روزگار مل سکے یہ خواہش ہمارے ہاں عام ہو گئی آنے کے جیسے میں نے کہا علم کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے لیکن جڑ گیا کہ علم حاصل کرنا کس لیے آج آپ آگے بڑھتے ہو تو یہ سوچتے ہو کہ ہم کس سبجک میں آگے بڑھیں کہ ہمارے لیے روزگار جو ہے نا آسان ہو جائے آج یہ نہیں سوچا جاتا آپ نے جیوگرافی کا انتخاب کیا تو ممکن ہے آپ کی یا تو دل چسپی رہی ہو گیا آپ کی جیوگرافی سے تاریخ سے یا یہ ذہن میں ہوگا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے کہ بھئی اس میں زیادہ اسکوپ ہے اس میں کیا ہے اسکوپ سے مراد یہاں کیا لی جاتی ہے روزگار کوئی اور نہیں صرف روزگار کہ صاحب ہم اس کے اندر ایم فل کر لیں گے پی ایج ڈی کر لیں گے ہمیں آسانی سے اچھی ملازمہ کی مل جائے بلکل صاحب صاحب یہ آپ نے بات کی گفتگو کی تو اگر ہم گفتگو کی بات کریں ہنور اور تعلیم کے ساتھ انداز بیان ہمارا کتنا بہتر ہونا چاہیے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں جناب علی گفتگو ایک تو گفتگو کرنے پر میں بول چکا ہے نا جی گفتگو بھی کیا بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں تقریر کسی موضوع پر گفتگو کرنا تقریر ہی کہلائی گی نا جی سی اور اس ہنر پر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکے ہیں کہ آپ گفتگو کیسے کریں آپ تقریر کیسے کریں یہ فن کے زمرے میں آتا ہے ہنر کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ گفتگو تو ذریعہ روزگار بھی ہے بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کا خود کوئی کنٹریبیوشن نہیں صرف ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے اچھی دی یہ نا جی مثال مثال میں آپ کو دوں زیہ محیددین کا نام سنا ہے جی سر بلکل سنا ہے زیہ محیددین صاحب زیہ محیددین صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ وہ دیگر رائٹرز کی چیزیں بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں بہت سے مزہ مگاروں کی چیزیں انہوں نے بہت ہی یعنی جس تقریب میں زیہ محیددین صاحب آتے ہیں یا ہمارے یہاں کے رانچی میں آرٹس کونسیو میں جو ہر سال کانفرنس ہوتی ہے تو ایک پروگرام زیہ محیددین کا ہوتا ہے ایک پروگرام جو ہے انور مقصود کا ہوتا ہے انور مقصود تو بغل اعلیم بھی ہے خاندانی اعلیم بھی ہے تو ایک پروگرام انور مقصود کیا ہوتا ہے گفتگو کا فن ایک میرے دوست ہیں عارف بہلی اکثر ایڈ کے پیچھے جو آواز آتی ہے نا شکل دوسری ہے پیچھے آواز کچھ اور ہوتی ہے تو وہ آواز کیوں ہوں اور ہوتی ہے اس کی آواز میں جادو ہوتا ہے اس لیے اسے بیک گراؤنڈ آواز جس کو ہم کہتے ہیں شکل کسی اور تو صاحب گفتگو بھی ایک فن ہے اور یہ یہ سیکھا بھی جاتا ہے اور تربیت سے بھی یہ آ جاتا ہے تربیت سے کیسے آ جاتا ہے مثال میں آپ کو تاریخ عزیز کی دوں کہ تاریخ عزیز پر ابھی حالی میں انتقال ہوا کہ کبھی میں نے مضمون لکھا تاریخ عزیز پر تاریخ عزیز کو کوئی یعنی ریڈیو پر بولنے کا تجربہ نہیں تھا کوئی وہ تو بیچارہ بیئے کیا تھا تاریخ عزیز آپ کی شہر سے سے تعلق تھا اس کا اس نے بیئے کیا تھا اور اسے نوکری مل گئی کہاں ریڈیو پہ ریڈیو پہ ملنے کے بعد کیونکہ اس کی آواز اچھی تھی اور آواز کے ساتھ ساتھ اس نے پھر تربیت حاصل کی اور اس کا انداز بھی اس نے بہت اچھا اپنایا نتیجہ آپ دیکھئے ایک دم تو نہیں تھا نا تاریخ عزیز اوپر چڑ گیا اسی آواز نے تاریخ عزیز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور بھی اندیس پیشمار مثالیں ہیں پیشمار مثالیں کہ جنہوں نے صرف آواز کی ذریعے گفتگو کے ذریعے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جی سر آپ نے بہت ہی پیاری اور خوبصورت باتیں کی کہ ہم تعلیم کے ذریعے اپنے ہنر کو کس طرح سے چارچان لگا سکتے ہیں کہ خالی جو ہنر ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا نہ ہی ہمارے لیے خالی تعلیم کافی ہو سکتی ہے دونوں مل کے ہی ہمیں درقی دے سکتے ہیں اور ہمیں ایک اچھی شخصیت دے سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں کوئی ایک اچھی بات کہنا چاہیں ہمارے ویورز کو اس پروگرام کے لاس میں بات یہ ہے کہ وہ پیغام جو کچھ میں نے کیا میں وہی پیغام دیا کرتا ہوں میں نے کیا کیا میں نے لکھا پڑا تو میں ان لوگوں سے خاص طور سے ایک پیسٹ کرتا ہوں جو لوگ پڑے لکھے ہیں جنہوں نے پڑا لکھا ہے کہ وہ صرف پڑھ لکھنے کے بعد اپنی اس تعلیم کو اس ڈگری کو سرٹیفیکٹیٹ کو صرف روزگار تک محدود نہ رکھیں بلکہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے بھی رہیں تو میری جو پیغام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ خدارہ پڑھیں اور پھر لکھیں بھی خاص طور سے وہ جو کہ اینفل کر چکے ہوں اور پی ایجڈی کرنا چاہتے ہوں ان سے خاص ریکویسٹ ہے کہ وہ اب لکھیں دیکھئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دی ہمیں علم دیا اللہ تعالیٰ نے ہم ڈگری سے بھی ہم مزین ہو گئے ڈگری بھی ہمارے پاس ہے ایک چیز دینا اللہ تعالیٰ نے اب وقت ہے کہ ہم اسے واپس کریں بھئی ایک امانت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ٹھیک ہے ہم نے میند کی ہم نے پیسہ بھی صرف کیا لیکن اللہ نے ایک چیز دی ذرائع بھی اس میں شامل تھے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے لوٹائیں اب وہ لوٹانے کا عمل کیسے ہوگا لوٹانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں لوگوں کو پڑھنے کی طرف راقب کریں کیوں ہمارے ملک میں بہت ہی لو ہے پرسنٹیج تعلیم کا تو ان کو موٹیویٹ کریں دوسری بات اپنے گھروں میں ہم ایک سے ایک ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں لیکن خدا رہا ایک کتاب رکھیں زیادہ نہ رکھیں زیادہ رکھیں تھے بہت اچھی بات ہے کتاب ہمارے ڈرائنگ روم کی زینت بنائیں کتابوں کو اپنی ڈرائنگ روم کی زینت بنائیں یہی میرا پیغام دی سر سر تینکیو سو مچ آپ نے لازٹ میں بھی بہت اچھا ہمیں پیغام دیا اور آپ کے باقی ساری باتیں بھی بہت اچھی تھی اگر کوئی اثر رکھنے والا ہو تو اس کی زندگی سمر سکتی ہے تینکیو سومر سر بہت شکریہ سر ساتھی ساتھ پر اپنے ویورز سے بھی اجازت چاہوں گی اور ان کو بتاتے چلوں گی کہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی سوال کسی نے نہیں کیا مجھ سے سر ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا لیکن مجھے اس سوال کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آسکی تو میں نے اس لئے اس کو ایڈ نہیں کیا چلی بہت شکریہ سر یہ ان کا سوال تھا کہ تعلیم کے ساتھ اونر بھی ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ واش ویل ہونا بھی کیا ضروری ہے سر یہ واش ویل کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی سینی ہے جی سر تینکیو سومر سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے رپیتر قیمتی وقت دینے کے لیے اللہ حافظ ساتھ اس آتھ پر اپنے ویورز سے بھی اجازت چاہوں گی اور ان کو بتاتی چلو علمی سیٹی آپ کے لیے لے کر آتا ہے موٹیویشنل پروگرام جو آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کام آ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں تو جوائن کرے رکھئے علمی سیٹی کو اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی